اس ویڈیو کو ٹریڈر سینٹرل نے سپانسر کیا ہے ٹریڈر سینٹرل ٹریڈرز کو فنڈنگ مہیا کرتا ہے سپارٹ کرپٹو کرنسی ایکسچین سرویسز اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریڈنگ ٹولز جیسا کہ کاپی ٹریڈنگ سوفٹیئر پورٹو فولیو ٹریکنگ اور ایک سوشل پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے اپنے دوست ٹریڈرز سے بات چیت کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کریں اب یہ اکاؤنٹ بنائیں اور پائیں 30% آف اپنے پہلے پلان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں ایوب رانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریڈ ٹریک امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی ٹریڈنگ پوفیٹیبل جا رہی ہوگی آج کی ویڈیو میں ہم گولڈ کو 29 اپریل فرائیڈے کے لیے انیلائز کریں گے اور یہ گولڈ کا ڈیلی کا چارٹ ہے کل کے اگر کینڈل کو دیکھیں تو گولڈ نے کل بہت اچھی ہے ایک ریجیکشن کینڈل بنائی ہے اس کو ہنگنگ میں ایک کینڈل بھی کہا جا سکتا ہے اور یہ ایک سٹرانگ سپورٹنگ یہ ہے بھی بنی ہے جو کہ بولش کا سائن ہے اس ٹائم اور اگر جس سے یہ لیول سے کینڈل ریجیکٹ ہوئی ہے اس لیول کی بات کریں تو کل میں نے آپ کو سپیشلی یہ لیول بتایا تھا میں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس جو اٹھارہ سو اکتر سے اٹھارہ سو اور اپنے پینسٹھ کا لیول ہے ان کی پینسٹھ سے اکتر چھے ڈالر کا میں نے آپ کو زون دیا تھا میں نے کہا تھا یہاں پہ آپ نے ریجیکشن کا ویٹ کرنا ہے اور یہاں سے مارکیٹ پرابیبلی بائی ہو سکتی ہے اگر اس کا بریک آؤٹ ہوا تو نیچے آپ نے اٹھارہ سو اور چوون سے ویٹ کرنا ہے بائی کا لیکن مارکیٹ اپنے اسی ایرہ سے بائی ہو گئی اور میں نے مارکیٹ کو یہی سے بائی کیا ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ مارکیٹ نے ہمیں چار گھنٹے کے چارٹ میں کنفرمیشن بھی دی تھی ابھی چلتے ہیں چار گھنٹے کے چارٹ میں اس کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اس کی کنفرمیشن کیا تھی اور نیکسٹ کیا موو ہو سکتی ہے پاسیبل اس کی چار گھنٹے کے چارٹ میں دیکھیں تو ایکجیکٹلی جو میں نے آپ کو ٹرین لائن لگا کے دی تھی اٹھارہ سو تیہتر کی بلکل اسی کے اوپر مارکیٹ نے ایک چار گھنٹے کی کینڈل کلوز کی اور نیکسٹ جو کینڈل ہے چار گھنٹے کی وہ اسی لائن سے ڈریکٹ اوپر گئی اور اس کی ہیشے کی طرف کوئی وک نہیں تھی اب اگر یہاں پہ کنفرمیشن کی بات کریں ہمیں بائی کی کنفرمیشن کیا ہو رہی ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک دو اور تین بریش کینڈل سی جبکہ ان کے مقابلے میں ایک بلش کینڈل بنی ہے یعنی انگلفنگ کینڈل بنی ہے جو کہ تین کنڈل کے برابر ایک کینڈل ہے یعنی کہ تین کنڈل کے بارڈی کے برابر ایک کینڈل بنی انگلفنگ کینڈل اس کے بعد اس نے ہمارے پاس 1886 کے لیول کا بریک آٹ کیا اور اس کے بعد جو بھی کینڈل بنی اس نے 1886 کے لیول کو نیچے کی طرف بریک آٹ نہیں کیا اور تمام کینڈل 1886 سے اوپر رہی یہ دونوں کینڈل بھی بولیش کی کنفرمیشن تھی تو گولڈ نے ہمیں خود ہی بتایا کہ میں یہاں سے اوپر جا رہا ہوں مجھے 1886 سے بائے کر لیں تو میں تو اس جگہ سے گولڈ میں انٹر ہوں اور بقی آپ لوگ سیل کر رہے تھے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی آپ کیا دیکھ کے سیل کر رہے ہیں کینڈل کو پڑھنا سکھیں یہ مارکیٹ کل بتا کے جا رہی تھی کہ میں یہاں سے بائے میں جا رہی ہوں تو اب جو نیکس پاسیبل موو ہے کل میں نے ایک دوست کو کمنٹ میں بتایا بھی دا کہ گولڈ جو اس ٹائم بولیش ہے اور 1900 تک جا سکتا ہے اور اب یہ 1908 کو ریچ کرنے جا رہا ہے 1908 ہمارے پاس ایک سٹرونگ لیول ہے اگر 1908 ہے کیونکہ ڈیلی کی ریزیسنس بھی اور چار گھنٹے کی ریزیسنس بھی ہے اگر 1908 پر یہ آتا ہے گولڈ جیسا کہ یہاں پر آیا تھا اور یہاں سے اگر rejection لیتا ہے چار گھنٹے کے چارٹ میں کوئی confirmation candle بنتی ہے آگے انہیں یہاں سے selling کی یا ایک گھنٹے کے چارٹ میں کوئی confirmation candle بنتی ہے selling کی تو یہاں سے آگے 1908 سے sell ہو سکتا ہے اگر آپ 1908 سے sell کریں گے تو آپ کا جو stop loss ہے وہ 1916 یا سترہ رہے گا 1916 سے اوپر اوپر stop loss ہکیں گے ٹھیک ہے لیکن اگر یہ ایک گھنٹے سو ایک گھنٹ نہیں چار گھنٹے کی candle اگر اس 1908 کے اوپر close ہو گئی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اگر 1909 یا 1910 پر close ہو گئی چار گھنٹے کی candle تو آپ نے اس کو یہاں سے buy کر لینا ہے لیکن اگر چار گھنٹے کی candle 1915 یا 14 پر close ہوتی ہے تو 1908 اور 1915 میں تقریباً آٹ ڈالر کا gap آ جائے گا تب اس کو buy وہاں سے نہیں کرنا تب آپ نے کیا کرنا ہے اگر یہ اتنے بڑے gap سے جا کے breakout کریں تو آپ نے ویٹ کرنا ہے یہ نیچے آئے gold نیچے آ کے retest کریں یعنی کہ 1908 سے 7 کے ہمیں دوبارہ آئے تو یہاں سے buy کرنا ہے یہاں سے buy کر کے آپ کا first profit target جو ہے 1918 سے 20 کے درمیان ہوگا جبکہ آپ کا stop loss اس میں جو ہے وہ 1908 سے جب آپ buy کریں گے تو انیس سو یا اٹھارہ سو اٹھانوے رہے گا اور اس پر first profit target میں نے آپ کو بتایا ہے 1918 سے 20 کے درمیان ہوگا اور اگر 1920 کے اوپر چار گھنٹے کی candle کوئی بھی close ہو گئی تو آپ اپنی trade کو hold کر سکتے ہیں 1934 یا 36 کے لیے اور اس کے بعد انیس سو چالیس تک gold 1945 تک gold جا سکتا ہے 1908 کے level کا ویٹ کریں اور اس کے بعد 1920 کا level ہے after that 1936 ہے 1920 کے اندر اگر gold 4 گھنٹے کی candle close کر گیا تو gold bullish ہو جائے گا پھر اس کو ہم again after what bullish rate کیا کریں گے تو یہ ہے gold کی situation ابھی اور اگر آپ کو confirmation candles کا نہیں پتا تو comment میں لازمی بتائیے گا میں ایک دو دن تک آپ کو confirmation candles پہ ویڈیو بنا کے بتا دوں گا کہ sport پہ اور resistance پہ کیا confirmation ہوتی ہے trade لینے کے لیے کیونکہ confirmation candles بہت لازمی آپ دیکھیں اگر آپ کو یہاں پہ confirmation کا پتا ہوتا تو یہاں سے اتنی اچھی buy country لی جا سکتے تھی تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے یو ایس آئل کی طرف وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا situation ہے جی یہ یو ایس آئل کا ڈیلی کا chart ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو یو ایس آئل نے 102.20 کے جو level تھا ہمارے پر سے resistance دیلی کے chart میں اس کو break کیا اور ابھی یہ اپنے ایک resistance یعنی کہ 106 پہ یہاں سے یہ resistance نکل گیا اس کو reach کر رہا ہے اگر یہ 106 کو 1 گھنٹی یا 4 گھنٹی کے chart میں break کرتا ہے تو یہ 108 کی طرف جا سکتا ہے اور 108 کے اوپر یہ 112 اور 114 کی طرف جا سکتا ہے اس کو 4 گھنٹے کے chart میں دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں سے اس کا breakout کا پتا چلے گا یہ یو ایس آئل کا 4 گھنٹے کا chart ہے اس میں کل کی اگر بات کریں تو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ایک resistance level ہے جس پہ سے ہم نے پرسنو سیل کی ٹیلی تھی اگر اسی resistance level کو یہ breakout کرے گا تو آپ نے buy کرنا ہے درواز یہاں سے یہ sell ہوگا sell میں بھی ہمیں تقریباً 1500 پپ دے چکا تھا یہاں سے اور اس کے بعد اس نے break کیا اس کو یہاں 4 گھنٹے کی candle تو بہت بڑی candle سے break کیا لیکن ایک گھنٹے کے chart میں یہاں پہ اس کو چھوٹی candle سے break کا چکا تھا وہاں سے ہمیں یہ buy کی indication دے چکا تھا تو یہاں سے breakout کے بعد اس کا buy بنتا تھا پہلے ہی میں آپ کو بتا چکا تھا آپ کا 105 ہوگا اب جب تک 105 سے اوپر 4 گھنٹے کی candle close نہیں ہوتی تو آپ اس کو یہاں سے buy نہیں کر سکتے 105 کے اوپر 4 گھنٹے کی candle یا ایک گھنٹے کی candle close ہوئی تو آپ نے اس کو buy کرنا ہے 108 کے لیے 108 کے اوپر اگر 4 گھنٹے کی candle close ہوگئی تو پھر یہ 112 تک جا سکتا ہے trend اس کا فیلال bullish ہے اور اس میں sell کی کوئی entry recommended نہیں ہے آج کے دن ایک گھنٹے کے chart میں اس کی situation کو ویسے بھی ہم تھوڑا واضح کر دیتے ہیں یہ ایک گھنٹے کا chart ہے US oil کا اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ اس candle نے اس کا break out کیا تھا resistance کا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے یہ buy بند تھا اب یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک strong level ہمارے پاس ہے 104.66 سے ایک گھنٹے کے chart میں اور یہ اس کو break out کرنے کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ test چل رہا ہے test کے بعد یہ ایک یہاں پہ bullish کا sign بھی دے چکا ہے ہمیں اس candle کو دیکھیں یہ bullish کا sign ہے یہ ایک یہ bearish candle اس کے ساتھ ہی ایک inverted ہے اور اس کا bullish candle تینوں candles مل کے morning star pattern بنا رہی ہیں اب اس کا جو rule ہے trade کرنے کا اس کو یہاں سے buy کیا جا سکتا ہے اس کا stop loss جو ہے اس morning star کے لوگ کے نیچے یعنی 104.5 کے نیچے آپ 104 رکھیں 104.3 رکھیں یہاں سے یہ buy ہو سکتا ہے اس stop loss کے ساتھ profit target بھائی 106 سے 108 رہے گا فرسٹ 106 اس کے بعد 108 رہے گا US oil is bullish ہے اس میں buy کی trade لی جائے گی ابھی ہم چلتے ہیں GBP USD کے طرف GBP USD جو ہے اس ٹائم strongly bearish trend میں ہے میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کا long term سے ایک trend چل رہا تھا ہمارے پاس جس کا یہ breakout ہوا تھا trend line کا اور اس کے بعد سے یہ گیرنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے ابھی گیرتے گیرتے یہ ایک bullish candle بنا رہا ہے اور یہ bullish candle جو ہے bearish trend میں retracement کی علامات ہے یعنی کہ یہ اوپر کی طرف جا کے تھوڑی retracement لے گا اور یہ retracement جسے جگہ پیٹ ہے یہاں تک لے سکتا ہے یا اس سے اوپر 1.24 5532 تک لے سکتا ہے اگر یہ resistance پہ آکے کہیں پہ آپ کو sell کی confirmation دیتا ہے ہے تو اس کو یہاں سے اپنی resistance level سے test کرتے ہوئے sell کرنا ہے نیچے کی طرف profit target آپ کا یہ low ہوگا اس کے 1.2406 اس کے بعد جو ہے سیکنڈ profit target آپ کا 1.23361 ہوگا یعنی کہ کوئی بھی resistance level آپ نے مہار کرنا ہے وہاں سے جب یہ rejection لے گا تو آپ نے sell کرنا ہے کیونکہ ultimately یہ bearish trend میں ہے تو اس نے نیچے ہی گیرنا ہے retracement لینے کے بعد ابھی ہم چلتے یورو یو ایو 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 کی بھی تقریبان سیچویشن ہے یورو اور gbp گیرتے آ رہے ہیں کب سے یورو نے بھی trend line کا long long یہ بہت لمبے اس سے چلی آ رہی اس کا breakout کیا سی سپورٹ کا breakout کیا تھا اس کے بعد یہ سیدھا گیرنے لگیا ابھی جو ہے یہ میں نے سپورٹ مارکی ہوئی دی سپورٹ پہ یہ سپورٹ لے رہا ہے اوپر کی تف یہ جا کر یہاں یہ retest کر سکتا ہے کیونکہ جب بھی market کبھی گیرتی ہے جب نیچے سیدھا آ رہی ہو تو اس کو ریٹیسمنٹ چاہی ہوتی ہے اب یہ ریٹیسمنٹ لینا چاہیے market تو یہ ریٹیسمنٹ لے سکتا ہے 1.05503 یا 1.05918 میرے خیال سے 1.05918 کا لیول بہت اچھا ہے اگر یہ یہاں تک آپ کو ملتے ہیں تو یہاں سے again sell ہوگا اور یہ 1.0399 تک sell ہو سکتا ہے تو اس کو بھی اپنے resistance لیول سے find کرنا ہے rejection کی confirmation اور وہاں سے sell کرنا ہے اور ابھی ہم چلتے ہیں آج کے fundamental data کی طرف دیکھ لیتے ہیں آج کیا data ہے اور کیسے ریٹ کیا جائے گا جی یہ آج کا چارڈ آگیا 29 کا ہمارے پاس جی پی وائی کی آج bank holiday ہے جس وجہ سے اس کے پیرز میں اتنی خاص کوئی movement نہیں ہوگی اور یہ yellow color کا جو data ہوتا ہے یہ mild impact ہوتا ہے اس کا خاص impact نہیں ہے تو ہمارے کے پیس کو اس لیے اس کو ignore کیا جا سکتا ہے 1.00pm پہ ہمارے پاس CHF اور euro کا data ہے اس کے بعد 2.00pm پہ ہمارے پاس euro ہے again اور اس کے بعد 5.30pm پہ ہمارے پاس CAD کا data ہے USD کا strong data ہے جو کہ red color کی نیوز ہے core PC price index ہے تو جو لوگ gold میٹرے کریں گے وہ 5.30pm پہ اس data کو دیکھیں گے اور 7.00pm پہ ہمارے پاس USD کا again data ہے Revised UOM consumer sentiment and Revised UOM inflation expectations تو gold میٹرے کرتے ہوئے اور GBP USD اور euro USD میٹرے کرتے ہوئے 7.00pm اور 5.30pm کی data کو دیکھیں کیونکہ GBP میں بھی USD involved ہے euro USD میں بھی USD involved ہے اور gold جو کہ XAU USD ہوتا اس میں بھی USD involved ہے تو تینوں پیرز USD سے correlated ہے تو USD کی نیوز کو اپنے follow کرنا ہے so good luck for your trades اللہ حافظ